اسلام علیکم گائز آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان اور سستی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ گھر کے آٹے کے سموسے بنیں گے اتنے مزیدار اور ٹیسٹی بنتے ہیں یہ تو یہاں پر گھر کا نورمل آٹا لے لیا تھا اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی سوجی ایڈ کر دیں گے اور بھونا کوٹا زیرہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد کوٹیوی لال مرچ ایڈ کر دیں گے دھنیا پھوٹینہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا آئل ڈال کے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ اس طرح ایک مٹھی سی بننے لگ جائے پھر پانی ڈال کے ہم اس کو گوند لیں گے ایک ہارڈ سی ڈو بنانی ہے ہم نے یاد رکھئے گا آپ میں اس کو سوفٹ فارم پر لے کر نہیں جانا ہارڈ ڈو ہونی چاہیے تو یہاں پر ہماری ڈو بن کر تیار ہو گئی ہے ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ اس کو ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کی ساتھ ہی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں جو اس موسم کی فیلنگ ہوگی تو یہاں پہ ایک فرائی پین لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے زیرہ دھنیا اور کلوجی ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد لیسن ادھرک اور ہری مرسکوہ جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو لائٹ سا ہی فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس اور اس کو ہم فرائی کریں گے تھوڑا سا اس کے بعد اس میں حلدی اور نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون دیں گے جب یہ فرائی ہو جائے اس میں وائلڈ آلو ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں چکن پاورڈر ڈال دیں گے فلیور کے لیے تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا پودینہ اور دھنیاں بھی شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر کے اس کو فرائی کر لیں گے اور چمچ کی مدد سے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اگر چاہیں تو آپ اس طرح آلو میشر سے بھی اس کو اس طرح میش کر سکتے ہیں مائی سٹفنگ بن کر تیار ہو گئی ہے یہاں پر جو ہم نے ڈو بنا کے رکھی تھی تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں تو اس طرح ایک پیڑا بنا لیں گے اور ایک بڑی سی روٹی بیل لیں گے روٹی نہ زیادہ باریک ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ موٹی ہونی چاہیے تو جب ہم اس کو بڑی سی روٹی بیل لیں گے اس کے بعد ہم اس کو چھوٹے کی مدد سے اس کو آٹھ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے لائک دس اب ہم اس کی اندر جو اس کی سٹفنگ بنائی تھی جو فیلنگ بنائی تھی سموسوں کی وہ ہم اس میں آڈ کرتے جائیں گے اور اس طرح پانی لگا کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پانی لگانا ہے اور پھر آپ نے اس کو برن کرتے جانا ہے اگر آپ پانی نہیں لگائیں گے تو بھی یہ برن تو ہو جائیں گے لیکن آئل میں جانے کے بعد کھل جائیں گے میں کچھ سموسے اس طرح پانی لگا کے بناوں گی اور کچھ ویسے ہی بناوں گی دیکھئے گا جو میں بھی سموسے بناوں گی وہ جو کچھ کھل رہے ہوں گے اور کچھ بلکل کلوز ہوں گے وہ کھلیں گے نہیں تو اسی طرح آپ نے سارے سموسے بنا لینے ہیں اس کے ساتھ ہی گائز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو گائز آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں بعد میں آپ کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری ریسپی ٹھیک نہیں بنی جس طرح میں بناتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی بنایا کریں اور ویڈیو دہان سے دیکھا کریں پوری دیکھا کریں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا کریں پھر ہی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی اور آپ کی ریسپی کبھی خراب نہیں ہوں گی اسی طرح آپ سارے سموسے بنا لیجئے گا اور ایک مہینے تک آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ فرائی کر کے کھا سکتے ہیں دیکھیں گائز آپ میں سمپل اس طرح بھی آپ اس کو جو ہے بند کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی آپ نئی ورائٹی اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی شیپ دے کے بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسیٹیز جو میں بنا رہی ہوں ویسی شیپ دیں آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ نو پرابلم تو یہ دیکھیں میں نے ایک اور شیپ دی ہے اس کو فریز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈش میں لگائیں اور دو سے تین گھنٹے اس کو فریز میں رکھتے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریز کر دینے ہیں ایک مہینے کے لیے اور اس کے بعد سارے سموسے اس طرح میں نے بنا کر تیار کر لیے تھے اور پھر اس طرح آئل گرم کیا اور آپ نے نارمل ٹمپریچر پر آئل گرم کرنا ہے اور سارے سموسے اس کڑائی میں ڈال دینے ہیں اور اس کو فرائی ہونے دینا ہے جب یہ ایک طرف سے ہلکے فرائی ہو جائیں اس طرح کلر چینج ہونے لگے تو آپ نے ہلکا سا ہلا دینا ہے اور اُلٹ پلٹ کر دینا ہے تاکہ نیچے سے جل نہیں جائیں تو یہ دیکھیں مزدار سے سموسے بن کر تیار ہونے والے ہیں تو اب ہم اس کو آئل سے نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ رائیتے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اپنے مزدار اور ٹیسٹی بنتے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ یہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تو گائز فائنلی ہمارے جو سموسے ہیں بن کر تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو کھاتے ہیں کھا کے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بنے واؤ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنے ہیں تو آپ نے بھی اس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تو گائز یہ دیکھیں میں ایک سموسہ توڑ کے بتا دیتی ہوں کہ کس طرح یہ بلکل کرنچی بنا ہے بلکل ہی زبردست بنا ہے so guys if you like this video please like, share and subscribe and also click the bell icon for more videos bye guys